اسلام علیکم فرینز کیسے آپ ٹک ٹاک ہیں آج ہم سیلیبریٹی انڈوسمنٹ کے بارے میں بات کریں گے دیکھیں ہم نے کافی اسٹریجیز پڑھی ہیں اور اس پر میں نے ویڈیوز بھی بنائی ہیں ایک اسٹریجی تھی انٹیگریٹڈ مارکٹنگ اسٹریجی ٹھیک ہے آئی ایم سی بھی اس کو ہم کہتے ہیں انٹیگریٹڈ مارکٹنگ چینلز جس کے اندر آپ کے پاس انٹیگریٹڈ مارکٹنگ جو ہے کمیونکیشن کے اندر آپ کے پاس کمیونکیشن چینلز آ جاتے ہیں جس کے اندر آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے کہ کونسا میڈیم آپ نے یوز کرنا ہے اگر آپ ایٹیل ایکٹیوز کی طرف جا رہے ہیں تو آپ نے کیا ٹی وی کی طرف جانا ہے ریڈیو کی طرف جانا ہے پرین میڈیا کی طرف جانا ہے یہ آپ نے جیسائیڈ کرنا ہوتا ہے اگر آپ بیٹیل کے طرف جا رہے ہیں تو بیٹیل میں آپ نے ڈیچائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا میڈیم آپ چوز کریں گے سائن بارڈز بل بارڈز ٹھیکے کون سا سوٹ کرے گا آپ کو سپوز اگر ہم سیلیبریٹری انڈوسمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو دیکھیں سیلیبریٹری انڈوسمنٹ ہم اس لیے چوز کرتے ہیں کہ ان کے فینز ہوتے ہیں پوری دنیا میں اس ملک میں اس کھپتے میں جہاں آپ رہے ہوتے ہیں جہاں آپ کی پروڈکٹ فال کر رہی ہوتی ہے جہاں آپ کی ٹارگٹ مارکٹ ہوتی ہے آپ کو اپنے کنزومروں کو بیٹیل کرنے کے لیے ایڈوٹائزمنٹ کی طرف جا رہے ہیں آپ جیسے فرس کریں کیوں موبائل لے کر آئے تھے سیلیبریٹیز کو لیکن وہ سارے جو لوگ تھے تقریباً شروع شروع میں سارے انڈین تھے انڈین سیلیبریٹیز تھی جس کے اندر کترینا کیف اور شاہد کپور ارجن کپور اور بہت سارے جو ہے پرومیننٹ جو وہاں کے ایکٹرز اور ایکٹرسز تھی وہ لے کر آئے تھے کیوں کہ جو کیوموبائل کا جو بیسکلی جو ٹارگٹ مارکٹ تھا سوشو ایکونومی کلاس کے اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر بی سی اور ڈی آ رہا تھا کیونکہ ان کا ویسے ویجن اور مشن بھی یہی تھا کہ پروائید افرڈبل ریٹس تو دیر کنزومرز دیوانٹ سو کنیکٹ ایک اور ایوی ویویو ناپڈین ان کا ایک ویجن اور مشن تھا کیون موبائل کا دیٹی کومپرائید بیمیٹڈ کا کمپنی جب پیسٹل انیلیسیس کرتی ہے اور سوارڈ انیلیسس کرتی ہے تو اس کے اندر کچھ لیگل ایشوز بھی آ گئے تھے اور کچھ جو ہے کیا کہتے ہیں جو سوشل ایشوز ہمارے ملک میں وہ آ گئے تھے تو پھر وہ پاکسانی کچھ پھر وہ نے سیلیبیٹیز کو لے کر آئے تھے عاطف اسلام کو اور بہت سارے جو پاکسانین جو سیلیبریٹیز ہیں تو اور یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اگر ایک سیلیبریٹی انڈوسمنٹ کا کوئی ایڈ چل رہا ہے اس میں کوئی پرومننٹ سیلیبریٹی ہے لیکن اگر اس کا بیٹ دے ہیں اس سیلیبریٹی کا اس دوران جب ایڈ چل رہا ہوتا ہے تب بھی جو ایڈ چل رہا ہوتا ہے آپ کی جو کیمپین ایڈ ایڈ کرتی ہے اور اس سے آپ کو لوس ہوتا ہے اب اس کے کرنے میں ساتھ میں آپ کو دوں ابھی ورل کپ کے دوران شوئب ملک کا ایڈ آ رہا تھا جو کہ اوبر کے لیے تھا اس کا ایڈ اوبر میں وہ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کافی سارے ایڈ بنے ہوئے ہیں لیکن آپ خود دیکھیں ایمیجن کریں کہ جب ایڈ اونیئر ہو رہا ہوتا ہے تو جو شوئب ملک کی جو پرفارمس تھی پہلے میچ میں اور دوسرے میچ میں بلکل وہ زیرو پر آؤٹ ہو گئے تھے چھیک ہے کافی سوشل میڈیا پہ کرتیسزم ہوا تھا تو آپ خود دیکھیں کہ ایک بندہ جس کی جو پبلک میں ابھی جو پرسپشن ہے وہ نیگٹیو ہو رہی ہے اس کی پرفارمس کی وجہ سے تو وہ ایڈ پہ آ رہا ہے اوبر کے اب جب اوبر کا ایڈ چل رہا ہوتا ہے میڈیا پہ ٹی وی پہ یا ڈیجیڈل پہ تو کنجیومر سوچے گا ایک دم سے اوبر کے بارے میں سوچے گا یا پھر اس شوئے ملک کے بارے میں سوچے گا جو اس کی پرفارمس ڈاؤن جا رہی ہے اس سچویشن میں جو ہے کمپنیز کو چاہیے کہ ان کے پاس پلین بی بھی ہونا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ہی سیلیبیریٹی سے جو ہے وہ ایڈ بنوائیں ایک دو آپشنز ہونے کے پاس ہونے چاہیے جسا کہ کیوں موبائل نے کیا تھا کیونکہ اس زمانے میں کچھ جو انڈیا اور پاکستان کا کچھ کلیش ہوا تھا بارڈرز پہ تو اس وجہ سے وہ پاکستانی جو ایکٹرسز روکا گیا تھا اور پھر کیوں موبائل نے ایڈ روک لیے تھے یہاں پہ اور پھر پاکستان نے سیلیبیریٹی رو لے کر آیا تھے تو اسی طرح ہر کمپنی کو جو ہے وہ سیلیبیریٹی کو نظر میں رکھتے ہوئے ایڈ بنانے چاہیے اور پلین اے اور بی کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ کیونکہ سیلیبیریٹی بیسیکلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہیویئر کو چینج کرتے ہیں اور کمپنیز پرائیٹ ٹو کنورٹ، پرائیٹ ٹو کریٹ ریزنز فار کنزیومرز ٹو بائے دیا پروڈکٹس اگر آپ ریزن کریٹ نہیں کریں گے کچھ نیا لے کر نہیں آئیں گے کچھ اتریکٹیو کنٹینڈ نہیں بنائیں گے تو آپ مطلب پھر وہ میسیج بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور جو آپ کو کنزیومرز ہیں آپ کے جو ٹارگیٹ مارکیٹ ہے وہ کنویس نہیں ہوگی اس کا جو بہیویئر چینج نہیں ہوگا ان کی جو انٹینشن ہوں گی وہ چینج نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہی مارکیٹنگ کے اندر جو جو انٹیگریٹی مارکیٹنگ اسٹیڈے جی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کو کریئیٹیو اینڈ اٹریکٹیو کیمپنگ پر کنزیومرز جس کے بعد آپ کے پاس ریزلت آنا شروع ہوتے ہیں تو اسی طرح ایک اور میں آپ کو مثال پیش کروں WHO نے ایک ایگریمنٹ سین کیا تھا امیت آپ کے ساتھ کیونکہ میں پہلے ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب آپ کوئی بھی کیمپنگ کلا رہے ہوتے ہیں آپ کی اونیر ہوتی ہے کیمپنگ ایٹیل اور بیٹیل پر تو آپ ہٹ کرتے ہو ٹارگیٹ اوڈینس کو ٹارگیٹ اوڈینس کے اندر چارک ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ایک پوٹینشل کسٹمر نکل کر سامنے آتا ہے یا آپ کے پروسپیکٹس ہوتے ہیں ایک ہے ڈیسیشن میکر، ایک ہے آپ کا کنزیومر، ایک ہے آپ کا بائر، ایک ہے آپ کا انفلینسر یہ چار ایلیمنٹس ہوتے ہیں کوئی بھی ایٹ جب چل رہا ہوتا ہے ٹی وی پر تو پوری فیملی دیکھ رہی ہوتی ہے اس میں اببہ ہوتے ہیں، اممہ ہوتی ہے، ایجڈ لوگ ہوتے ہیں، ساس ہوتی ہے، سسر ہوتے ہیں اس کے اندر اور بچے بھی ہوتے ہیں جب سب لوگ وہ ایٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو ایٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو ایٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اسی کی میں آپ کو مثال پیش کروں کہ ڈبلیو ایٹھو نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا، امیت آپ کے ساتھ، کہ پولیو کی کیمپینڈ چل رہی ہے اس زمانے میں، انڈیا کے اندر تو امیت آپ کی کیمپینڈ چلی، اب امیت آپ کا جو اسٹائل تھاوس کے اندر، وہ بلکل ایک ایک پولیٹ سی اپیل تھی اس کے اندر، جو کہ وہ کر رہے تھے پیرنٹس کو کہ آپ اپنے بچوں کو پولیو کی کترے پلوائیں اور آپ ہسپیلز بیجیں، کلینس بیجیں ان کو، اس سائب تو ان کا کوئی میسوش تھا، پولیٹ بھی اب جو گھروں میں اندر جو لوگ سن رہے تھے اس کو، امیت آپ کو، وہ جو میسیج سن رہے تھے تھی تو یہ بھی سیلیبریٹ انروسمنٹ لیکن میسیج کے اندر جو ایک کمیونکیٹ ہو رہا تھا، اس کے اندر جو لوگ سن رہے تھے یا تو ساس سن رہی تھی، یا سوسر سن رہا تھا، یا شوہر سن رہا تھا، یا بی بی سن رہی تھی ٹھیک ہے، اور جو ٹارگٹ مارکیٹ تھی بیسکلی وہ چھوٹے بچے تھے، تین سال کے، یا اس سے بھی چھوٹی عمر کے تو ڈیسیشن کس نے لینا تھا، پیرنٹس نے لیکن انفلینسر کون تھے، ساس، سوسر، ٹھیک ہے، یہ جو انفلینس کرتے ہیں کسی بھی فیملی کو تو اس کیمپین میں وہ انجین جو سوسائیٹی کو پچھ کیا گیا تھا لیکن کوئی فرق نہیں آیا، کوئی مطلب آؤٹکٹ نہیں آیا اس کیمپین کا پھر ایک ریسرچ کی تھی پتہ چلا کہ آپ کی جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے بیسکلی آپ بچوں کو تو پچھ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ فادر بھی سن رہے ہیں، مدر بھی سن رہے ہیں لیکن وہ ڈیسیشن نہیں لے پا رہے ہیں کیونکہ جو انفلینسر ہیں بیسکلی جو جو جن کی چلتی ہے گھر میں وہ بیسکلی ساس اور سوسر ہیں اور امیتاپ کا جو امیج ہے ان کی نظر میں وہی ایک راوڈی اور وہی ایک جو گبر سنگھ والا اسٹائل ہے، جو ہے ایک امیج بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی کیمپین چینجز ہی، ڈیوی ایچو اے اور انہوں نے امیتاپ سے کہا کہ آپ اسی اسٹائل میں بات کریں کہ آپ جو جو گھر میں بیٹھنے ہوئے انفلینسر، ساس اور سوسر جو کہ سیونٹی اے ریٹیز میں انہوں نے آپ کی فلمیں دیکھیں ہیں، آپ نے ان کو انفلینس کرنا ہے تو پھر امیتاپ نے دوسرا ایل لے کر آیا اور اسٹائلی بڑی اندوسمنٹ اور انہوں نے جو ہے ایک کیمپین اسٹار کے اسٹائل چینج کر دیا اگریسیوی انہوں نے ایک ایڈ بنائی، انڈیا اس نے پولیو کے حوالے سے اور وہ کافی ایفیکٹیو ثابت ہوئی اور پھر جو ساس اور سوسر کے دماغ میں وہی پرانی فلمیں تھی امیتاپ کی، تو انہوں نے انفلینس کرنا شروع کر دیا اور اپنے بہوں کو اور اپنے بیٹوں کو کہا کہ آپ اپنے بچوں کے لے کے جائیں اور پولیو کے کترے پروائے ہیں تو بیسکلی جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سیلیبریٹی ہوتی ہے کسی دیو ایڈ کے اندر اس کا بڑا ایمپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ وہ کنزیومر کا جو انٹینشن ہے ان کا جو بہیور وہ چینج کرے ابھی ریسنٹلی پاکسان ایمار چیٹ میں میں نے آپ کو بتایا کہ اوبر کی دیو ایڈ چل رہی ہے اس میں ایک دم سے سوہ ملک سامنے آجاتا ہے ٹھیک ٹھیک اب لوگ اس کو کرتیسائز کر رہے ہیں تو یہاں میں لوگ تو ہوگا نا اس کا ریونیو کا اوبر کے لیے کیونکہ اوبر کے بارے میں تھوڑی سوچیں گے وہ شرم ملک کی جو ان کی پر فارمین سے وہ سامنے آرہی ہوگی تو پلین اے کے ساتھ بھی بھی ہونا چاہیے جیسے کیوب موبائل نے کیا اسی طرح اوبر کو کرنا چاہیے اور اسی طرح ہر اس کارپرٹ پلین کو کرنا چاہیے جو کہ فیلی بیٹی انڈورسمنٹ کے طرف جا رہا ہے تو گائیس یہ میں نے کچھ آپ سے ایکزمپلز شیئر کیا کہ آپ کنزیومر بیہیور کے پھر چینج کر سکتے ہیں کیونکہ ایک دفعہ آپ نے کنزیومر کا بیہیور چینج کر لیا through your marketing efforts آپ کے جو سرٹین ٹارگیٹس ہیں وہ آپ اچھیب کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے جو ٹارگیٹس ہیں بسکلیو کیا ہیں اتنا آپ اس میں کر رہے ہیں مارکیٹنگ میں کیوں کر رہے ہیں آپ کی اپنی پوری ٹارگیٹس ہیں آپ کی اپنی پوری ٹارگیٹس ہیں ہر کوئی جو کارپیٹ کلائنٹ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے جو ریوینیو ہیں وہ انہینس ہوں وہ تب ہوں کہ جب آپ اچھی مارکیٹنگ افرٹس کریں گے اور آپ کے ساتھ جو آپ کی پوری ٹیم ہے سیلز کی ٹیم ہے وہ اچھا پسام کر رہے گی کیونکہ سیلز بیسکلی سب سیٹ اپ مارکیٹنگ جب تک مارکیٹنگ اچھی نہیں ہوگی کیونکہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ تے کرتا ہے آپ کی ٹارگیٹ مارکیٹ کونسی ہی ٹھیک ہے آپ پورا سیگمنٹ کر کے پھر آپ مارکیٹ آفرنگ کی طرف جاتے ہیں اور مارکیٹ آفرنگ کی طرف وہی چیزیں آپ پروائیٹ کرتے ہیں جو ان کو چاہیے ہوتی ہے اور جو پروڈک آپ بنا رہے ہوتے ہیں وہ بیسکلی ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ڈیموگرافکلی، ٹھیک ہے ایکنومکلی، سوچول ایکنومک کلاس سب کی دیکھے بعد آپ پیوان ٹھیک بناتے ہیں تو انشاءاللہ گائز ایک ایک آئیر ویڈیوو اور شکریہ شکریہ شکریہ